یہ ہے ہماری کالی میٹ چکن تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو بنانا کیسے بناتے ہیں اور بہت ہی مزیدار کم سپائسز کے ساتھ گرمیوں کے لیے یہ خاص طور سے اچھا ہے کیونکہ اس میں مسالے بہت ہی کم پڑتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتا ہے اس کو بنانا اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے چکن کالی میٹ چھ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کنپن انگریڈینٹس کی ضرورت پڑے گی پانس سے ساتھ ہم نے لانگ لی ہے چار الائچی لی ہے ہری الائچی دو بڑی الائچی لی ہے ایک باجان کا پھول لیا ہے اس کے علاوہ چار میڈیم سائز پیاز ہم نے کٹ کر لی ہے رفلی موٹی موٹی اور چار سے پانچ ہری میٹ چھ اس کے علاوہ کاجور ہم نے لیا ہے اور یہ کالی مرچ کو آپ نے کورسلی گرائنڈ کرنا ہے دردرہ لینا ہے آپ کو اس کے علاوہ ہری مرچ جائے گی ادھر کلسن کا پیز جائے گا فور ٹیبل سپون چکن لی ہے ہم نے ہاف کیجی سے اوپر دہی جائے گا ڈھائی کپ اس میں اور نمک جائے گا اس کے علاوہ جائے گی ہمارا بٹر اور فریش کی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا یہ ہم نے پان میں اپنا بٹر اور آئل ڈال لیا ہے اس کو ہم گرم کریں گے یہاں جب تک مارینیٹ کریں گے اپنا چکن آگے یہ ہمارا چکن آگیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ڈھائی کپ دہی اپنی ڈھائی کپ دہی ڈال کر ہم اس کو مارینیٹ کریں گے یہ ہم نے اپنی دہی ڈال دیا اس میں ساتھی اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی کورس کی ہوئی کالی مرچ اس کو ڈال کر ہم مارینیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے مارینیٹ کریں گے اب ہمیں گریوی بنانی ہے یہ ہم نے پین میں آئیل اور بٹر دونوں ڈال لیا ہے یہ ہمارا آئیل بھی گرم ہو گیا ہے اس میں ڈالیں گے ہم اپنی رفلی چوپ پیاز بنین اور ہری مرچ اور اس کو بس سوکے گھنے سوکے گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں کلر چینج نہیں کرنا یہ سوٹے ہو گیا ہے اب ہم اس کو اپنے ڈالیں گے مکسی کر جا رہے اس کو ہمیں فائن گیا کرنا ہے یہ ہم نے دیکھے نکال لیا ہے اور اس میں اس میں ہم اپنے کاجو backstage اور اس کو فائن گیا کریں گے اس کو رلے یہ ہم نے اپنا پیس لیا ہے یہ ہم نے اپنا اتنا فائن پیس لیا ہے ہم نے اپنا سلٹ کی ہوئی ہماری ہری مرچ ہے اس کو ہم فرائی کر کے نکالیں گے اس کو ہم فرائی کرے کے اس کو ہم اوپر سے ڈالیں گے یہ ہو گیا ہے اور ہم اس کو نکال لیں گے اس میں اب ہم اپنے کھڑی گھر مسائلے ڈالیں گے اور کلسن کا پیس جا دیں گے یہ ہمارا حبون چکا ہے اب ہم اس میں اپنی پیاز اور مرچ کی جو بریوی ہم نے بنایا ہے یہ ڈال دیں گے یہ پانی ڈال کر ہم نے گریوی نکال دی ہے اس کو اب ہم مکس کریں گے اچھے سے اور اس ہی میں ہم اپنا ابھی مرنیٹڈ چکن ڈالیں گے نمک ہم نے آلریڈی چکن میں ملا لیا تھا اس پوائنٹ پہ ہم اپنا چکن ڈالیں گے ہم نے اپنا چکن ڈال لیا اور ہم اس کو چکن ڈالیں گے اس کو اب ہم پکنے دیں گے یہ اچھے سے ہم نے چلا لیا ہے اب اس کو ہم پکنے دیں گے لو فلیم کر کے اس کو پکنے دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے جب تک ہماری چکن ڈال جائے تو یہ دیکھیں ہمارا کاری مرچ چکن ہو گیا ہے ہم اس میں اپنی کریم اور ہری مرچے ڈالیں گے جو ہم نے فرائی کی ہوئی تھی ہری مرچے ڈالیں گے اس میں ہم ہری دھنیا ڈالیں گے اور اس میں ہم داریں گے اور اس میں ہم داریں گے اور اس میں ہم داریں گے این الدینڈو آپ ڈالیں گے دیکھیں وہ کریمیں اور آپ ڈال کر چلا لیا ہے اپنا کاری مرچچ گھے اس نے اپنا اوائل بھی ریلیس کر دیا ہے تو چلیے اب ہم اس کو ٹیش آؤٹ کرتے ہیں ٹیش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہم اپنا کالی مرچ شکن ٹیش آؤٹ کر رہے ہیں اب ہم اس پر گارمش کریں گے اپنی ہری دنیا اور کالی مرچ بنائے بٹائے کیسا لگا کومنٹ باکس میں اگر میرے ویڈیو پسند آیا پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ